اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میرے یوٹیوب چینل میں آپ لوگوں کو خشان دیں آج آپ میکسیگو کے بارے میں ایک معلوماتی ویڈیو دیکھ رہے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو پریس کرنے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہوں میکسیکو یہ ملک شمالی امریکہ کے جنوبی حصے میں واقع ہے یہ جنوب اور مغرب میں بحرل قائل سے جنوب مشرق میں گویٹیمالا بلیز اور کیریبین سی سے اور مشرق میں خلیج میکسیکو سے ملتا ہے میکسیکو کا رقبہ تقریباً بیس لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا گوا ہے رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا تیرواں بڑا ملک ہے اس کی آبادی تقریباً تیرہ کروڑ پچھس لاکھ افراد پر مشتمل ہے اور یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا دسواں بڑا ملک ہے میکسیکو کی قومی زبان ہسپانوی ہے اس کی اکتیس ریاستیں ہیں اور اس کا دارول حکومت میکسیکو سٹی ہے اس کے بڑے شہروں میں مونٹیلی، گوارڈاجارا، پیوگلا، ٹولاکا، ٹیو جوانا، سیو ڈارٹ جوریز اور لیبان شامی ہیں میکسیکو کے موجودہ صدر کمام آندرس مینول لپیس اوبرادور ہے میکسیکو کا قومی دن سولہ ستمبر کو منایا جاتا ہے اس کی کرنسی میکسیکن پیسو ہے اس وقت ایک میکسیکن پیسو پاکستانی بارہ روپے کے برابر ہے میکسیکو کا ٹائم زون سینٹرل اسٹینڈرڈ ٹائم ہے یہ پاکستان سے وقت کے لحاظ سے گیارہ گھنٹے پیچھے ہے میکسیکو میں بہتر فیصد لوگوں کا مذہب عیسائیت ہے پندرہ فیصد لوگوں کا کوئی مذہب نہیں جبکہ تیرہ فیصد لوگ مختلف مذہب کے ماننے والے ہیں میکسیکو کی تاریخ تین ہزار سال پرانی ہے اس سرزمین پر پہلی انسانی آبادی تقریباً تیرہ ہزار سال پہلے وستی اور جنوبی میکسیکو جسے میسو امریکہ کہا جاتا تھا یہاں قائم ہوئی تھی اس تحزیب نے یہاں کئی اروج و زوال دیکھے میکسیکو بعد میں ایک منفرد کسیرل ثقافتی معاشرے میں تبدیل ہو گیا میسو امریکم تحزیبوں نے حکمرانوں کی فتوحات اور سیاسی تاریخ کو ریکارڈ کرنے کے لیے گلفک نامی ایک تحریر نظام کو بھی تیار کیا تھا یورپین لوگوں کی آمد سے پہلے میسو امریکن تاریخ کو ہسپانوی دور یا کولمبیا کا دور کہا جاتا تھا 1821 میں جب میکسیکو نے اسپین سے آزادی حاصل کی تو اس کے بعد ملک کو سیاسی بوران نے اپنی لپیٹ میں لے لیا پرانس نے میکسیکو کے قدامت پسندوں کی مدد سے 1860 کی دہائی میں دوسری قائم ہونے والی میکسیکن سلطنت کے دوران اپنا کنٹرول حاصل کیا لیکن فرانس اپنا کنٹرول زیادہ وقت برقرار نہ رہ سکا اور بعد نے اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا 1910 میں میکسیکن انقلاب نے ایک بڑی خانہ جنگی کو جنم دیا جو سن 1920 تک جاری رہی 1920 کی دہائی میں امن باہل ہونے کے ساتھ میکسیکو میں اقتصادی اور معاشی ترقی شروع ہو گئی اور عبادی میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا میکسیکو میں تعلیمی نظام کی ایک طویل تاریخ ہے یہاں کے مقامی لوگوں نے ٹیلفوکالی اور کیلمکنگ جیسے ادارے بنائے تھے میکسیکو کی روائل اینڈ پونٹیفیکل یونیورسٹی امریکہ کی دوسری قدیم ترین یونیورسٹی سمجھی جاتی ہے جسے سن 1551 میں شاہی فرمان کے ذریعے قائم کیا گیا تھا میکسیکو کی ریاست انیسویں صدی سے سیکولر تعلیم کو فروغ دے کر تعلیم میں براہ راست ملوث رہی ہے تعلیم کا کنٹرول میکسیکو کی ریاست اور کیتھولک چرچ کے درمیان تنازے کی ایک وجہ رہی ہے انیسویں صدی کے وسط میں لبرل اصلاحات نے چرچ اور ریاست کو الگ کر دیا تھا جس کا براہ راست اثر تعلیم پر ہوا میکسیکو کے سابق صدر بینٹو جوریز نے سرکاری اسکولوں کی توسی کی تاکہ اس تنازے کا حل نکالا جا سکے اور تعلیم کا فروغ عام ہو میکسیکو میں تعلیم سیکریٹیلیٹ آف پبلک ایجوکیشن کے ذریعے منظم کی جاتی ہے اس وزارت کے ذریعے تعلیمی میارات کو تمام سطح پر مقرر کیا جاتا ہے سوائے ان یونیورسٹیوں کے جو حکومت کی طرف سے چارٹر کردہ خود مختار ہیں پرائیوٹ اسکولوں کی ایگریڈیشن اس ادارے کے ساتھ ریجسٹرٹ کرانا لازمی ہوتا ہے سرکاری اسکولوں میں مذہبی تعلیم ممنوع ہیں تہاں مذہبی تنظیمیں اپنے پرائیوٹ اسکول رکھنے کے لیے آزاد ہیں جن کو پبلک فنڈس نہیں ملتے ہیں دوسرے تعلیمی نظاموں کی طرح میکسیکو میں بھی تعلیم کے قابل شنافت مراحل ہیں جیسے پرائیمری اسکول سیکنڈری اسکول ہائی اسکول عالی تعلیم اور پوسٹ گریجوئٹ کی تعلیم میکسیکو میں یونیورسٹیاں اور عالی تعلیم کے تیکنیکی ادارے تمام ملکے لوگوں کو سستی اور میاری تعلیم فرہم کرتے ہیں جس میں ٹیوشن مفت ہے لیکن کچھ انتظامی کاموں کے لیے تھوڑی سی فیس لی جاتی ہے جو میکسیکو کا ہر عام آدمی بہ آسانی ادا کر سکتا ہے میکسیکو کی چند عالی یونیورسٹیوں میں اناہواک یونیورسٹی یونیورسٹی آف امریکاس پیوبلا نیو لیوان پرائیوٹ یونیورسٹی گوارڈا جارہ یونیورسٹی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ آف میکسیکو ایبرو امریکن یونیورسٹی میٹروپولیٹن یونیورسٹی نیشنل پولیٹیکنک انسٹیٹیوٹ مونٹیری انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی اور نیشنل یونیورسٹی آف میکسیکو شامل ہیں میکسیکو کے شہر پیوبلا میں دنیا کا سب سے بڑا پیرامیڈ ہے جس کا نام چولا ہے اس کی اوجائی 66 میٹر ہے یہ پیرامیڈ پہاڑ کے نیچے چھپا ہوا ہے اس پیرامیڈ کے اوپر ہسپانوی فاتحین کے دور میں ایک چرچ تعمیر کیا گیا تھا جو آج بھی موجود ہے میکسیکو میں ہسپانوی زبان کے علاوہ 68 مختلف مقامی زبانیں بولی جاتی ہیں جس میں قابل ذکر مکس ٹیکو، ناہو تال اور اوتومی شامل ہیں امریکی برعظم میں 18 ممالک کی سرکاری زبان ہسپانوی ہے جس میں سے ایک ملک میکسیکو بھی ہے میکسیکو دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکسی کیپ رکھنے والا ملک ہے یہاں تقریباً 60,000 ٹیکسیاں ریجسٹرڈ ہیں جس کی زیادہ تر تعداد میکسیکو کے دارالحکومت میں چلتی ہیں میکسیکو میں ٹیکسیوں کا قرائے دنیا میں سب سے کم ہے دنیا میں سب سے زیادہ کوکاکولا میکسیکو میں پی جاتی ہے یہاں 163 لیٹر فی فرس سالانہ کوکاکولا پی جاتی ہے کوکاکولا کا اتنا استعمال کسی اور ملک میں دیکھنے کو نہیں ملتا 2013 میں یہاں صحت کے عمومی مسائل دیکھتے ہوئے حکومت نے زیادہ چکنائی اور زیادہ چینی والی اشیاء پر تازیزی ٹیکس آئیت کر دیا تھا گلیرمو گانزالیس کامارینا رنگین ٹیلیویجن کا معجد ہے جو ایک میکسیکن تھا یہ میکسیکو کے شہر گوارٹا جارہ میں پیدا ہوا تھا 1940 میں 23 سال کی عمر میں اس نوجوان نے پہلے کلر ایمیج ٹرانسمیشن سسٹم کے پیٹنٹ کے لیے درخواست دی تھی جسے بعد میں ایک خلائی جہاز میں استعمال کیا گیا تھا میکسیکو کی معیشت ترقی پذیر معیشت ہے میکسیکو جی ڈی پی کے لحاظ سے دنیا کا پندروہ بڑا ملک ہے 2022 میں میکسیکو کی جی ڈی پی تقریباً ایک اشاریہ چار ٹریلین یو ایس ڈالرز رہی ہے جبکہ سالانہ فیکس آمدنی تقریباً جارہ ہزار یو ایس ڈالرز 1994 کے بہران کے بعد سے میکسیکو کی انتظامیہ نے میکرو ایکنومکس کے اصولوں کو بہتر بنایا ہے میکسیکو لاتینی امریکہ کے ان ممالک میں سے ایک تھا جو 2008 کی قصاد بازاری میں سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا میکسیکو کی اہم سنتوں میں فود پروسیسنگ، بیئر، سوفٹ ڈرنگ، آٹو پارٹس، آٹو مومبائل، الیکٹرونکس، کیمیکل، آئرن، اسٹیل، پیٹرولیم، مائننگ، ٹیکسٹائل، سارفین کے استعمال کی اشیاء اور سیاحت کی سنت شامل ہیں میکسیکو کی الیکٹرونکس انڈسٹری نے پچھلی دہائی میں بہت زیادہ ترقی کی ہے چائنہ، جپان، امریکہ، جنوبی کوریا اور تائیوان کے بعد میکسیکو الیکٹرونکس انڈسٹری کی دنیا میں چھٹے نمبر پر آتا ہے میکسیکو امریکہ کو الیکٹرونکس برامت کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے میکسیکن الیکٹرونکس انڈسٹری، ٹیلیویجن، ڈسپلے، کمپیوٹرز، موبائل فونز، سرکٹ بورٹس، سیمی کنڈکٹرز، الیکٹرونک اور مواصلاتی آلہ، لسٹی ٹی موڈیولز کی تیاری اور او ای ایم ڈیزائن پر اپنا غلبہ رکھتی ہے میکسیکو کی کل برامدات کا تیس فیصد حصہ الیکٹرونکس پر مشتمل ہے میکسیکو کے منیفیکٹرنگ سیکٹر کا اٹھارہ فیصد حصہ آٹو موبائل انڈسٹری ہے جنرل موٹرز، کرسلر، فورٹ موٹرز، نسان، فیرڈ، رینالڈ، ہانڈا، ٹویوٹا اور واکس ویگن کے ملک بھر میں بیس پلانٹس ہیں جو سالانہ اٹھائیس لاکھ گاڑیاں تیار کرتے ہیں یہ پلانٹس زیادہ تر میکسیکو کے شہر پیوبلا میں واقع ہیں میکسیکو شمالی امریکہ میں سب سے زیادہ گاڑیاں بنانے والا ملک ہے میکسیکو ایشیا پیسیفک ایکنومک کوپریشن، ورلڈ ٹریڈ اورگنائزیشن، او ای سی ڈی امریکہ میکسیکو کینیڈا فری ٹریڈ یونین کا ممبر ہے دوہزار بیس میں میکسیکو کی سر فیرس برامدات میں کاریں، کمپیوٹرز، موٹر گاڑیاں اور اس کے پارٹس، ڈیلیوری ٹرکس اور کروڈ پیٹرولیوم شامل تھیں یہ برامدات زیادہ تر امریکہ، کینیڈا، چائنہ، جرمنی اور جنوبی کوریا کو کی گئیں دوہزار بیس کی سر فیرس برامدات میں انٹیگریٹڈ سرکٹس، موٹر گاڑیاں اور اس کے پارٹس، ریفائن پیٹرولیوم، آفیس مشین کے پارٹس اور ٹیلی فون شامل تھیں یہ برامدات زیادہ تر امریکہ، چائنہ، جرمنی، جنوبی کوریا اور ملائشیا سے ہوئیں دوہزار بیس میں میکسیکو ڈیلیوری ٹرکس، بیر، ٹروپیکل فروٹس، سبزیاں اور ٹیمارٹر کا دنیا میں سب سے بڑا برامت گلندہ تھا اور مکعی، ایلمونیم پائپس، سٹینڈرڈ کوپر وائل، سائنائٹ کیمیکل اور کارٹ پورٹ کا سب سے بڑا درامت گلندہ تھا میکسیکو کی معیشت جدید سنتی اور خدماتی شوہو پر کھڑی ہے اور تیزی سے ترقی یافتہ بن رہی ہے حالیہ انتظامیہ نے انفرا اسٹرکچر کو اپگریٹ کیا ہے جس میں بندرگاہیں، ریل روٹ کا نظام، ٹیلی کمیونکیشن سسٹم، بجلی کی پیداوار، قدرتی گیس کی تقسیم اور ہوائی اڈو کو بہتر بنانا شامل ہے میکسیکو کی نوے فیصد تجارت، چالیس سے زائد ممالک کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدوں کے تحت ہوتی ہے جس میں یورپی یونین، جاپان، اسرائیل، بستی اور جنوبی امریکہ کے بیشتر علاقے شامل ہیں اس وقت دنیا کی دو ہزار بڑی کمپنیوں میں میکسیکو کی سولہ کمپنیاں شامل ہیں میکسیکو میں سیاحت کی سنگ بہت اہم ہے انیس سو ساٹھ کی دہائی کے بعد سے میکسیکو کی حکومت نے اسے بہت فروح دیا ہے دو ہزار سترہ میں میکسیکو، امریکہ کے بعد سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ملک تھا میکسیکو کے پاس عالمی ثقافتی برسے کے کئی مقامات ہیں جس میں قدیم کھنڈرات، نو عبادیاتی شہر، قدرتی زخیر، جدید سرکاری اور پرائیوٹ فانے تعمیر کے متعدد کام شامل ہیں یہاں سیاحت کے اروج کا موسم دسمبر اور موسم گرمہ کے بس میں ہوتا ہے میکسیکو کے اہم سیاحتی مقامات میں نیو اسپین کے وائس رائی کا سابق محل چپل ٹپک پارک، ٹیمپلو میر کا اثار قدیمہ کا اجائب گھر، چپل ٹپک محل، نیشنل میوزیوم آف ہسٹری، میوزیوم آف مارڈن آرٹ، ڈولوروس اول میڈو میوزیوم، فرانس مائر میوزیوم، فریڈا کوہلو میوزیوم اور روفینو تامیو میوزیوم شامل ہیں میکسیکو کے آئین کے مطابق یہاں کی ریاست ہر میکسیکن شہری کی صحت کی دیکھ بھال کی ذمہ دار ہے اور دوائے مفت فرام کرنی کی میکسیکو میں صحت سرکاری اور پرائیوٹ ہسپتالوں اور کلینکوں کے ذریعے فرام کی جاتی ہے میکسیکو کے نظام صحت کا ڈھانچہ مسلسل ترقی کر رہا ہے تاکہ ملک میں جدید نظام صحت کو بڑھایا جائے اور ہر شخص کو صحت کی بہتر سہولت مفت فرام کی جا سکے میکسیکو سٹی میں مستقل رہنی کے لیے ایک شخص کا مہانہ عوصد خرچہ تقریباً 21,000 میکسیکن پیسو ہے جو پاکستانی روپوں میں تقریباً 2,45,000 روپے بنتے ہیں ان اخراجات میں گھر کا کرایا، بجلی، پانی، گیس اور انٹرنیٹ کا بل، ٹرانسپورٹ، کھانے اور پینے کا سامان مارکٹ سے ضروریات زندگی کی اشیاء کی خریداری، کپڑے اور جوتے، ریسٹورانٹس میں کھانا اور سہر و تفری جیسے اخراجات شامل ہیں دوستو امید ہے آپ کو میکسیکو کے بارے میں ہماری معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آنے والی ویڈیو میں آپ کے خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں آپس میں پیار اور محبت باتتے رہیں اللہ حافظ